اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تشدید کے قائدے کر رہے ہیں تشدید پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے مثالیں دیکھیں ہیں اور ہجے بھی کی ہیں ہجے کر کے بھی دیکھ لیا ہے اور مثالیں بھی بڑھ لی ہیں اب ہم انشاءاللہ زوجہ رویان کی طرف جائیں گے اور اب ہم رویان میں ہم صرف قائدے قوانین دیکھیں گے ہجے کرنے کا طریقہ ہم کو آ چکا ہے اور اب ہم ہجے نہیں کریں گے اور اتنا ٹائم ہم نہیں چاہتے کہ ہم زائے کریں یا لیکچر بڑھائیں یا جو بھی ہے اب یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں جتنا زیادہ میں ڈیٹیل میں سمجھا سکا ہوں سمجھا دیا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بندہ ایک تو دلچسپی نہیں رہتی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹائم بھی کام ہے اور پتہ نہیں زندگی ابھی ہے کہ نہیں کہ ہم اتنا لمبا نہ آئی جائیں تو اچھی بات ہے اور جلدہ جلدہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور سٹارٹ کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلو علیہ اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علیہ رحمتک یاد الجلال والاکرام رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقدتن باللسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اور اس میں دیکھیں ایک تو تا مشدد آ گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ساکین حرف ہے نا ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ساکین حرف آ جائیں درمیان میں ان کو ہم نے نہیں پڑھنا بلکہ ڈریکٹ جو حرف متحرک حرف ہے اس کو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یہ علیف لام کو چھوڑ دیں گے اور ڈریکٹ یعنی کہ تا کے ساتھ ملا دیں گے اس کے بعد یا مدہ آ گیا کیونکہ یا ساکین سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اس کے بعد ہے اور جو ہے دیکھیں کہ جو ساکین ہے یعنی کہ لام اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور باک اور ڈریکٹ تا کے ساتھ ملا دینا ہے تو ادھر ایک تا مشدد ہو گیا ہے اس کے بعد کاف یعنی ادھر غور فرمائیں کہ یہاں کاف کلکلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کاف کلکلہ ہوگا یعنی کتب جدی میں سے آ رہا ہے تو یہاں تاکو تاکو بی تاکو بی تاکو کلکلہ کھر کے پڑھیں گے واضح ہونا چاہیے کلکلہ بی تاکو بی تاکو بی تاکو پھر اس کے بعد واہو کھڑا زبر کے ساتھ آ رہا ہے کھڑی حرکات کے ساتھ تو یہاں یہ بھی ہو گیا تین چیزیں آ گئی ہیں ایک مشدد اور ہم نے ساکین حرف چھوڑ دینا ہے اس کے بعد خوف جو ہے کلکلہ ہو رہا ہے کاف پر اور اس کے بعد واہو کھڑی حرکات میں سے آ رہا ہے اس کے بعد ہے اساقیبو اس کے بعد سا مشدد ہو گیا اس کے بعد اس میں علیف آ گیا علیف مدہ ہو گیا کیونکہ علیف سے پیانے والے حرف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد خوف روح مصالگیہ میں سے اور اس کے بعد بس یہ تین یعنی کی ہو رہے ہیں اساقیبو اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پہ تو سجاجن 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 ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں یہاں جیم پر کلکلہ ہو رہا ہے سج سجاجن 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 ٹھیک ہے اس طرح بڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں جیم پر کلکلہ کریں گے اور جب مشدد ہو جائے تو اس کو واضح کر کے بڑھنا ہے نا زور دے کر سج سجاجن تو ادھر ایک علیف مدہ بھی آ گیا ہے اور جیم مشدد بھی ہو گیا ہے کلکلہ بھی ہو گیا ہے تین چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد جیم پر تنوین ہے ویسے بس یہ تین چیزیں ہیں اس میں سجاجن اس کے بعد ہے فی الحج جی فی الحج جی اور اس میں دیکھیں کہ علیف ساکی نے اس کو چھوڑ دینا ہے پاک اور ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے فیل اس کے بعد ہے حج جیم مشدد ہو گیا ہے کلکلہ والا ورڈ اس لئے اس کو زور دے کر پڑھیں گے فی الحج جی فی الحج جی اس کے بعد ہے شوحہ اس میں کوئی بھی نہیں اس میں صرف حا مشدد ہے شوحہ اس کے بعد دیکھیں مسخراتین مسخراتین اس میں بھی خوا مشدد ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے خوا حروف مصطلعہ میں سے ہے اور علیف مدہ آ گیا ہے کیونکہ علیف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے مسخراتین مسخراتین اس کے بعد ہے صدقہ صدقہ اس میں دیکھیں سعاد حروف مصطلعہ میں سے اور سعاد دال مشدد کے ساتھ جب مل رہا ہے تو اس پہ کلکلہ بھی ہے دال حروف کلکلہ میں سے ہے تو زیادہ زور دے کر پڑھیں گے صدقہ اس کے بعد قوف دوبارہ حروف مصطلعہ میں سے آ گیا ہے صدقہ اس طرح پڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں اس میں سعاد حروف مصطلعہ میں سے اور اس کے بعد دال مشدد آیا ہے حروف کلکلہ میں سے تو اس کو زور دے کر پڑھیں گے اس طرح اور اس کے بعد دیکھیں اس میں لام ساکین ہے اس کو چھوڑ دیں گے حمزہ کو ڈائریکٹ دال کے ساتھ ملائیں گے اور یہ ساتھ ہی ساتھ دار مشدد ہے روف کلکلہ میں سے تو اس کو زور دے کر پڑھنا ہے اس کے بعد جیم جو ہے یہ علف مدہ آگے ساتھ ہی اور جیم کولمبہ کریں گے اس کے بعد اس میں دیکھیں علف بھی ساکین ہے دالام بھی ساکین ہے دونوں کو چھوڑ دیں گے اور متحرک کو یعنی نون متحرک کو دال مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے اور یہ حروف کلکلہ میں سے ڈال ہے تو جب وہاں مشدد ہو کلکلہ والا ورڈ اس کو زور دے کر واضح جانے کے جان کے ساتھ پڑھنا ہے پتہ چلے کہ یہ حروف مشدد ہے ٹھیک ہے اور حروف کلکلہ میں سے مشدد ہے اور اس میں دو چیزیں آگئیں علف اور لام ساکین اس کو چھوڑ دینا ہے نون کو ڈائریکٹ ڈال کے ساتھ ملانا ہے اور ڈال حروف کلکلہ والا مشدد ہے اور اس کو زور دے کر یعنی کہ جان لگا کر پڑھنا ہے منت دمعی اس کے بعد دیکھیں علف اور لام کو چھوڑ دینا ہے واؤ کو ڈائریکٹ ڈال کے ساتھ ملانا ہے اور ڈال مشدد کے ساتھ ساتھ کھڑا زبر بھی ہے اس کے اوپر وزا وزا اس کے بعد دیکھیں کیرینا یا مدہ آگیا یا مدہ کیوں ہوا کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے وزا کیرینا وزا کیرینا اور یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ نے اس کو ساکن حروفوں کو ختم کرنا ہے تو وزا یعنی کہ نرمی سے نہیں بڑھنا بلکہ مشدد ظاہر کرنا ہے وزا کیرینا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں لام ساکی نے اس کو ختم کر دیں گے حمزہ کو ڈائریکٹ رعہ کے ساتھ ملائیں گے ار روح ار روح ٹھیک ہے رعہ مشدد ہو گیا یہاں اور یہاں ایک اور چیز ہے کہ رعہ موٹا پڑنا ہے کیونکہ رعہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے ار روح اس کے بعد میم کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آیا ہے ار رحمان ار رحمان اس کے بعد ہے نزیلا زا مشدد آیا ہے بس اس میں اور کوئی نہیں اس کے بعد ہے فسانو یسیروہ فسانو یسیروہ اس میں صرف سین مشدد ہے باقی سارے نارمل وارڈ ہیں اور یہاں ہاں الٹا پیش آیا ہے بس فسانو یسیروہ اس کے بعد ہے وشمسی اس میں علف اور لام ساکین کو چھوڑ دیں گے اور واو کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملائیں گے واو شین زبروش شمسی اس میں شین مشدد ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بس دو تین چیزیں یہ آئی ہیں اس کے بعد ہے ناقص اس میں خوف اور سواد حروف مستالیہ میں سے ہیں اور سواد جو ہے حروف مشدد ہو گیا لہٰذا بس دو چیزیں آئی ہیں اس میں ناقص اس کے بعد وصالحین اس میں بھی علف اور لام کو ختم کر دیں گے یعنی نہیں پڑھیں گے واو کو ڈائریکٹ سواد کے ساتھ ملائیں گے اور سواد کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آیا ہے لہٰذا وصوا وصوا اور سواد حروف مستالیہ میں سے بھی ہے اس لئے موٹا بھی پڑھنا ہے جب ہی یاد رکھئے گا وصالحی یا مدہ آ گیا یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے وصالحین نون زبرنا وصالحین تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ عزو جل باقی نیکس لیکچر میں پڑھیں گے امید ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی باقی آپ کی کوئی کوئی قویری ہے کوئی انسر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عزو جل کومینڈ میں پوچھ لیں یا آپ کو ورس اپ پہ ویڈیو مل رہی ہے تا ورس اپ پہ پوچھ لیں اور چوبیس گھنٹے اویلیبل ہوں الحمدللہ رب العالمین اس صدقہ جاریہ کی گھر سے ہماری ٹیم بھی جو کام کر رہی ہے ہماری ٹیم میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس لیکچر کو شیئر کرتے ہیں اور ہمارے جو بھی پوسٹ ہوتی ہے یا جو بھی ویڈیوز یا جو بھی چینل کا لنک یا جو بھی یعنی اس کو آگے پھلانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ ہماری ٹیم میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہ ورس ایل کی ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریروں کے شر سے بچائے حاصدوں کے حصل سے بچائے آمین سم آمین آپ بھی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح جاریہ کو پھیلانے کا کام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک میں نے ورس ایف ویڈیوز کے ذریعے لیکچرز جو ہیں میں نے نہیں دیکھے کہ کوئی بھی آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہو ٹھیک ہے سارے کوئی آن لائن ٹھوٹرنگ دے رہا ہے تاکہ ارننگ کر سکے جائز ہے وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن کوئی بھی اس طرح یعنی کہ ورس ایف ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں گی جو کہ ہماری جنہ ورس ایف ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک صدقہ جاریہ والا عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جنہ ورس ایف ویڈیوز ٹیم میں وہ سبھی لوگ شامل ہیں جو جنہ ورس ایف ویڈیوز سے لیکچر وصول کرتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اسے آگے بھی شیئر کرتے ہیں اور صدقہ جاریہ کو پھلانے کا کام کر رہے ہیں اللہ حافظ